حسین نے فدرت پہ حکومت کی ہے میرے کھٹھوں نے تبسم سے بغاوت کی ہے لگلاتے ہیں وہی لوگ خلافِ مولا حضرین محفر سلام علیکم آپ سب کو جشن فاطمہ زہرہ سلام علیکم مبارک ہو چار بس سے سوات فرمائیں کہ در حسین سے آ کر نجات لے جائیں کہ در حسین سے آ کر نجات لے جائیں علی کے لال سے کل کائنات لے جائیں کہ در علی سے آ کر نجات لے جائیں علی کے لال سے کل کائنات لے جائیں جنابِ حر نے بتایا ہے روزِ آشورہ جو مر رہا ہو یہاں سے حیات لے جائے جو مر رہا ہو یہاں سے حیات لے جائے یہ بات سچ ہے کہ غازی کے کٹ گئے بازو کسی میں دم نہیں آ کر فرات لے جائے کہ راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے کہ راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے زہرہ ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے کہ راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے زہرہ ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے زوجہ ہوں میں حیدر کی امامت بھی میری ہے بیٹی ہوں پیمبر کی رسالت بھی میری ہے نادا ہے بہت باغے فدق چھیننے والے بیٹے میرے حسنین ہے جنت بھی میری ہے بیٹے میرے حسنین ہے جنت بھی میری ہے باؤزب لند نارس سلوات کہ لوگ تو بس بنی حاشم کا کمر جانتے ہیں کہ لوگ تو بس بنی حاشم کا کمر جانتے ہیں ہم تو عباس کو زہرہ کا پسر جانتے ہیں کہ ایک تباسم کی کلی توڑ دے پتھر سا جگر اور اس گھر آنے کے تو بچے یہ ہنر جانتے ہیں کہ کس میں ہمت ہے جری سے جو ملا لے آنکھیں کون ہے کس کا ہے یہ لخت جگر جانتے ہیں کہ واسطہ دیکھے بھتی جی کا چچا سے مانگو کہ واسطہ دیکھے بھتی جی کا چچا سے مانگو وہ سکینہ کی سفارش کا سر جانت ہے وہ سکینہ کی سفارش کا سر جانت ہے کہ کیوں فریشتے نہ کریں جھولے سے مستس رس کو وہ سکینہ کی سفارش کا سر جانت ہے کہ دربدر ہم کو بھٹکنے کی نہیں ہے آدھات ہم تو بس حضرت عباس کا درجانت ہے ہم تو بس حضرت عباس کا جندانت ہے کہ شیرِ علی کا وار جو ظالم پہ چل گیا کہ این سے این عبادت کا سر انجام ہوا لام و لام سے جس لام سے اسلام ہوا یہ سے یاور ہوئے بندوں کی ہر ایک مشکل میں تین حرفوں سے کیا خوب علی نام ہوا تین حرفوں سے کیا خوب علی نام ہوا سلوات حمد و علی محمد اللہ علیہ و علیہ و علیہ و علی محمد سلام کریں کمزر فے کون کون حلالی ہے کون کون منکر ہے کون کون موالی ہے کون کون اور مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ چیرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون کون وہاں لبادِ الگ ہیں یہاں لبادِ الگ تیرے ارادِ الگ ہیں میرے ارادِ الگ لکیر خیج کے بتلا دیا یہ غازی نے امام زادِ الگ ہیں حرام زادِ الگ وہ جس کو بے پناہ مدینہ پسند ہے وہ جس کو بے پناہ مدینہ پسند ہے ابباس کو اسی کا قصیدہ پسند ہے تو ابباس کا علم ہے رسولوں کی عارضو لیکن علم کو مشک تقینہ پسند ہے جلالِ حیدرِ کررار کے حقہ بیٹھے ہیں جلالِ حیدرِ کررار کے حقہ بیٹھے ہیں جنہیں کہتے ہیں سب اہلِ حرم کی آز بیٹھے ہیں منافق در کے مارے فرشِ محفل پر نہیں آتا منافق در کے مارے فرشِ محفل پر نہیں آتا اسے معلوم ہے کہ اس فرش پر ابباس بیٹھے ہیں مَسِلِ بَابِ جَنَّتِ ہے سَيْدَا کا دروازہ مثل باب جنت ہے سیدہ کا دروازہ زوف جب ہوا تاری مصطفیٰ یہی بولے اب میری ضرورت ہے سیدہ کا دروازہ اب میری ضرورت ہے سیدہ کا دروازہ اب میری ضرورت ہے سیدہ کا دروازہ آسمان والے بھی آکے سر جھکاتے ہیں آسمان والے بھی آکے سر جھکاتے ہیں لائے کے عبادت ہے سیدہ کا دروازہ شہر علم بی اس میں باب علم بی اس میں در سے گاہ امت ہے سیدہ کا دروازہ باب جنت ہے سیدہ کا دروازہ جو جلانے آئے تھے جو جلانے آئے تھے جل رہے ہیں دوزک میں آج بھی سلامت ہے سیدہ کا دروازہ مثل باب جن ان کا اس کسی یا سٹ رہے گا دل کردنے تیر منسل جن تیر کرنے جاتے ہیں اسے جشن بھالا کرکھنے شکر کر سکتے ہیں پہتی اچھے جیسے آشان میں اللہ علیہ وسلم 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 چار نصرے پیش خدمت کر رہا ہوں سرکار دیکھئے گا پہلے اسلام بچانے کی زمانت لی ہے پہلے اسلام بچانے کی زمانت لی ہے پہلے اسلام بچانے کی زمانت لی ہے پھر محمد کے نواسے نے امامت لی ہے پہلے اسلام بچانے کی زمانت لی ہے پھر محمد کے نواسے نے امامت لی ہے کیانے والا ہے کوئی پیاسہ سمندر کے قریب اس لیے شاہ نے ایک رات کی محلت لی ہے کہ آنے والا ہے کوئی پیاسہ سمندر کے قریب اس لیے شاہ نے ایک رات کی محلت لی ہے کہ یہ سوچ کے پانی میں بہاتا ہوں عریضے جاگیر ہے پانی تو شہنشاہ وفا کی پہنچائے گا منزل پہ عریضوں کو ہمارے دریہ کو قسم دی ہے سکینہ کے چچا کی پہنچائے گا منزل پہ عریضوں کو ہمارے اکنار سلوات کہ پہنچائے گا منزل پہ عریضوں کو ہمارے دریہ کو قسم دی ہے سکینہ کے چچا کی محترم جنابِ قفطات سرولائی پر ایک مدلہ چنیشار پیش کر رہا ہوں کہ کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا عذا خانے میں ہے شیخ دیکھئے گا کہ کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا عذا خانے میں ہے حضرتِ شبیر کا کنبہ عذا خانے میں ہے کہ کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا عذا خانے میں ہے حضرتِ شبیر کا کنبہ عذا خانے میں ہے کہ ہرمولہ کا تیر جا کے تیرگی میں کھو گیا ہاں مگر بیشیر کا جھولا عذا خانے میں ہے ہرمولہ کا تیر جا کے تیرگی میں کھو گیا ہاں مگر بیشیر کا جھولا عذا خانے میں ہے ہے ذریعہ زینبِ خبرہ پہ چاندی کی ردہ اس کا مطلب آج بھی فضل آزا خانے میں ہے ذریعہ زینبِ خبرہ پہ چاندی کی ردہ اس کا مطلب آج بھی فضل آزا خانے میں ہے کہ شہرِ علی کا وار جو ظالم پہ چل گیا زیدی شاہد شہر دیکھئے گا کہ شہرِ علی کا وار جو ظالم پہ چل گیا کربو بلا کی جنگ کا نقشہ پدل گیا کہ شہرِ علی کا وار جو ظالم پہ چل گیا کربو بلا کی جنگ کا نقشہ بدل گیا رکھا قدم جرین جو نہر فرات پر پانی جری کی خوف سے نیزو اچھل گیا شیر اہلی کا وار جو ظالم پہ چل گیا کربو بلا کی جنگ کا نقشہ بدل گیا رکھا قدم جرین جو نہر فرات پر پانی جری کی خوف سے نیزو اچھل گیا اتنی تپیشتی شیر کی نظروں میں دوستو تخت یزید شام میں رکھا تھجل گیا تخت یدیش شام میں رکھا تھا جل گئے نعرے صلوات حضرات سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں آپ سب ہی حضرات کو شہدادِ عالمیان کی پلاہتی مبارباد پر شکرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ حضرات قبول فرمائیں گے لیکن ایک صلوات کے ساتھ باوازِ بلد صلوات پہلے شہدادی کے حوالے سے یہ جشت منقد ہوا ہے اور ما شاء اللہ ہمارے مولانا عابی صاحب قبلہ کی ملی میندیں ہیں کہ بچے ما شاء اللہ کافی تیاری کے ساتھ اور مظاہرہ کیا انہوں نے علموں کا ما شاء اللہ خدا سلامت رکھیں ہمارے محمود بھائی بھی تشریف رکھتے ہیں مولانا کمر صاحب سارے حضرات موجود ہیں خدا سب سے سلامت رکھیں میں مطلعہ حاضر کرتا ہوں شہدادی کے حوالے سے مات فرمائیں ہم باتنگوش ہو کے ملدہ فرمائیں انشاء اللہ محضور ہوگی ایک سرواز پڑھ دیا حضرات بار محمد والے مطلعہ دیکھیں شوارہ آئے ہیں ماسومہ کی مدہتے کے لیے شوارہ آئے ہیں ماسومہ کی مدہتے کے لیے شوارہ آئے ہیں ماسومہ کی مدہتے کے لیے سامین آگئے مدہتے کی سماتے کے لیے سامین آگئے مدہتے کی سماتے کے لیے اور یہ شیر پیش کرتا ہوں سمات کریں ودر خواست جناب شہدادی کی ورائت کی تاریخ ہے اسی نوان سے پیش کرتا ہوں سمات فرمائیں کہ لے کے آغوش میں خوش ہو کے نبی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لے کے آغوش میں خوش ہو کے نبی کہتے ہیں فاطمہ آئی ہے نسوان کی قیادت کے لیے فاطمہ آئی ہے نسوان کی قیادت کے لیے اور کیا پیغام ہے شاہدادی کے سماتے سلام پر دیں آپ حضرات آئیے تو شیب لہی ہے لے کے آغوش میں خوش ہو کے نبی کہتے ہیں فاطمہ آئی ہے نسوان کی قیادت کے لیے اور یہ بھی شیئر پیش کرتا ہوں دیکھیں سمات چلیں کہ فاطمہ زہرہ کا ارشاد گرامی ہے یہی فاطمہ زہرہ کا ارشاد پردہ زینت ہے ہر ایک حال میں عورت کے لیے خوش ہوگیا 대해 خوش ہوگا کہ فاطمہ زہر کا ارشاد گرامی ہے یہی پردہ زینت ہے ہر ایک حال میں عورتیں کے لیے پردہ زینت ہے ہر ایک حال میں عورتیں کے لیے اور شہدہ جی کے لیے معمول تھا کہ ایک دن خود کام کرتی تھی جناہ فضلہ کام کرتی تھی سمات فرمائے سمات فرمائے کہ حالت سوم میں چکی ہے چلاتی زہرہ حالت سوم میں چکی ہے چلاتی زہرہ جبکہ موجود ہے ایک خادمہ خدمتیں کے لیے ہر ایک حالت سوم میں چکی ہے چکی ہے چلاتی زہرہ جبکہ موجود ہے ایک خادمہ خدمتیں کے لیے اور شہدہ دی جب مسلحے پہ آتی تھی تو پورا مدینہ روشن آجائے کرتا تھا سمات فرمائے شیر پیش کرتا ہوں کہ آپ کے نور سے ہوتا ہے مدینہ روشن جب بھی آتی ہے مسلح پہ عبادت کے لیے جب بھی آتی ہے مسلح پہ عبادت کے لیے سلام پہ دیں آپ حضرات اللہ 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 جب بھی آتی ہے مسلح پہ عبادت کے لیے اور یہ بھی شیر پیش کرتا ہوں سمات کریں کہ ہم جو معصوم آلم کی سنا کرنے لگے ہم جو ہم جو معصوم آلم کی سنا کرنے لگے آگئے ہورو ملک جشن میں شرکت کے لیے آگئے ہورو ملک جشن میں شرکت سنا کرنے لگے دینگی خاتون جنا تم کو سلاع شوزب دینگی خاتون جنا تم کو سلاع شوزب کیوں پریشان ہو تم کو سر جنت کے لیے کیوں پریشان ہو سنا کرنے لگے ملک جشن میں ملک جشن میں ملک جشن میں مختصران منحی درود پڑھیں محمد والے محمد پر ایک مطلع پیش کر رہا ہوں سامات کریں مدرسہ کوئی نہیں زینب مزتر جیسا تو مدرسہ کوئی نہیں زینب مزتر جیسا ارے جو بنا دیتا ہے اکبر کو پیم بے جیسا جو بنا دیتا ہے اکبر کو پیم بے جیسا تو اس لیے شہے نے کہا آو ازادو بیٹا اس لیے شہے نے کہا آو ازادو بیٹا ارے ہے کہا کوئی معازن علی اکبر جیسا درود پڑھیں محمد والے محمد پر آخر میں ایک مطلع چند آشار پیش کر رہا ہوں سامات کریں جب ایک ساتھ یہ دنیا علی علی بولے جب ایک ساتھ یہ دنیا علی علی بولے جب ایک ساتھ یہ مجمع علی علی بولے تو پھر نہ کیوں در کعبہ علی علی بولے فراز دار سے اعلان کر گئے میسم فراز دار سے اعلان کر گئے میسم ارے نہ ہو زبان تو چہرانی علی بولے علی علی بولے فراز دار سے اعلان کر گئے میسم نہ ہو زبان تو چہرانی علی بولے علی علی بولے یہ شیر خاص طور سے سامات کریں مون میں جہاں جہاں بھی ہے میرے امام کا ہو جائے کی اشارہ گئے میرے امام کا ہو جائے کی اشارہ گئے ارہ کفن کو چھی کے مردانی علی بولے امام کا جائے کی اشارہ گئے امام کا جائے کی اشارہ گئے میرے امام کا جائے کی اشارہ گئے ارہ کفن کو چھ کے مردانی علی بولے میرے امام کا ہو جائے کہ اشارہ گئے کفن کو چیر کے مردانی علی بولے علی علی بولے نہ ہو زبان تو چہرہ علی علی بولے اور یہ آخری شعر سمات کریں گے مومنی کہ ہر ایک ماں کی یہ حسرت ہے میرا بچا بھی ہر ایک ماں کی یہ حسرت ہے میرا بچا بھی لگا کہ عیدر نارا علی علی بولے ہر ایک ماں کی یہ حسرت ہے میرا بچا بھی ہر ایک ماں کی یہ حسرت ہے میرا بچا بھی بچا بھی لگا کہ حیدری نارا علی علی بولے علی علی بولے کفن کو چیر کے مردانی علی بولے میرے ساتھ نارا خیدری نارا سامائین میں فلسلام علی بولے آپ سب کو جسن کی بمارک بات پیش کرتا ہوں کچھ اتنا اختیار فاطمہ ہے کچھ اتنا اختیار فاطمہ ہے ملک خدمت گزار فاطمہ ہے ملک خدمت گزار فاطمہ ہے اور ابھی جنت قدر کھلنے نہ پائے خدا کو انتظار فاطمہ ہے خدا کو انتظار فاطمہ ہے اور کسی میں دم ہو تو آ کر بتائے کسی میں دم ہے تو آ کر گرائے میرے دل میں مزار فاطمہ ہے میرے دل میں مزار فاطمہ ہے سلوات دیجئے ازار اللہ 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 ملک خدمت گزار اے جلوے جانانا ایک بار چلے آؤ پھر آ کے چلے جانا ایک بار چلے آؤ یہ آخری ہے در سے یہ آخری خواہش ہے یہ آخری ہے در سے یہ آخری خواہش ہے جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا اور اپنوں سے کوئی پردہ کرتا ہے میرے مولا پردے میں ہی رہنا ہے تو خواب میں آ جانا سامات کریں کہ خدائے پاک نے بکشا ہے کیا رتبہ زہرا نازم جو ہے اپنے شیر اتنی اچھی طریقے سے نہیں پڑھ پاتا جتنا دوسروں کا پڑھتا ہے خدائے پاک نے بکشا ہے کیا رتبہ زہرا قرآن آپ کا پڑھتا ہے قصیدہ زہرا تمہارے جود و سخہ دیکھ کے مریم بولی تمہارے جود و سخہ دیکھ کے مریم بولی زمانے بھر میں نہیں کوئی ہے تمسہ زہرا تمہارے جود و سخہ دیکھ کے مریم بولی زمانے بھر میں نہیں کوئی ہے تمسہ زہرا صدا یہ دیتا رہا عرشِ الہی کا ملک صدا یہ دیتا رہا عرشِ الہی کا ملک کھلا دیں آپ مجھے تھوڑا سا کھانا زہرا صدا یہ دیتا رہا عرشِ الہی کا ملک یہ محبتوں کا ہار ہے جی ہاں اس میں کوئی ہار نہیں ہے بلکہ فتح ہے محبت کا ہار پینہیا گیا ہے صدا یہ دیتا رہا عرشِ الہی کا ملک کھلا دیں آپ مجھے تھوڑا سا کھانا زہرا یہ شعر دیکھ صاحب کے بطول تاہرہ حورات الانسیہ زکیہ بطول تاہرہ حورات الانسیہ زکیہ لکب خدا نے یہ سب آپ کو بخشا زہرا لکب خدا نے یہ سب آپ کو بخشا زہرا یہ شعر ملازح کریں کہ جہاں سے مریم و ہوا کا ہو سکا نہ گزر جہاں سے مریم و ہوا کا ہو سکا نہ گزر وہی ہے آپ کی اسمت کا علاقہ زہرا جہاں سے مریم و ہوا کا ہو سکا نہ گزر وہی ہے آپ کی اسمت کا علاقہ زہرا کہ فلک سے آن کے ایک شب میں تیری چوکھٹ پر ستارہ کرتا رہا سجدے پہ سجدہ زہرا ستارہ کرتا رہا سجدے پہ سجدہ زہرا کہ جس کو چوم کے میمونہ بن گئی فضا زمانہ ڈھونڈ رہا ہے وہ نقش پا زہرا تضمین کا شیر کے بحیش پاؤ گے ہرگز نہ غاسبان فدق سکون قلب پیمبر ہیں فاطمہ زہرا ایہ ازرات میں اس اسلحے کے آخر شاعر محترم مولانا قمر ابباس سے صاحب قبلہ پرتاب گلی کی خدمت میں یہ التماز گزار ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ محصومہ میں منظوم نظران حقیدت پیش کریں محترم جناب قمر ابباس محترم جناب سب سے پہلے تو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہیں لائقِ حمد ہیں ہمارے عدو صاحب ہمارے بدل کہ جنہوں نے ایک بہترین طریقے سے کوشش کی اور ان بچوں کو آمادہ کیا تاکہ یہ بچے کسی کے سامنے آ کر کے حقیقی معلومیں اپنا مظاہرہ کرا سکے اکثر بیشتر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو ہم سنے ہوئے ہیں آپ یہ نہ دیکھئے کہ کون کہہ رہا ہے آپ یہ دیکھئے کہ کون بچہ ہے اور کس صورت میں آ کر آپ کے سامنے کھڑا ہے اس لیے کہ ہر جگہ پر جہاں آپ پڑھنے جاتے ہیں وہاں پر یہ ملتا ہے کہ مثلاً وہاں تعلیم کیسی ہے لیکن حقیقت میں یہ مکتب مکتب اہلِ بیت ہے یہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت سکھائی جاتی ہے تو اس لیے میری کوشش یہی ہے اور واقعاً ہمارے بچے تربیت یافتہ ہیں اور ہمیشہ اہلِ بیت کے ہاں جو بچے پلتے ہیں وہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں لہذا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عالم اللہ سبھی بزرگ ہمارے ہاں موجود ہیں اور جس عنوان سے مجلس محفل ہے وہ محفل سیدہ کی عنوان سے ہے تعلیم کے اعتبار سے اگر خود ذاتِ سیدہ کو دیکھا جائے تو ایک وہ قاتون ہے جو عالمِ علمِ لدنی کی مالکہ ہیں جن کی حیثیت جن کا مقام جن کی بلندی ہم اور آپ حقیقی معلوم میں پہچان نہیں سکتے ہیں شاعری کے عنوان سے حاضر ہوا ہوں لیکن دو چار باتیں چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے بول سکوں اس لیے کہ یاد رکھئے گا یہ جو بچے آج ہماری نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے سرمایہ ہیں ہم دولت چاہے جتنی اختیار کر لیں مال چاہے جتنا جمع کر لیں پیسے چاہے جتنا اکٹھا کر لیں یہ ساری چیزیں ہماری یہی کے یہی رہ جائیں گی اور لمحوں میں ختم ہونے والی ہیں لیکن وہ جو آپ کے لیے باعثِ زینت دنیا میں بھی ہے اور باعثِ زینت آخرت میں بھی ہے وہ صرف اور صرف آپ کی یہی اولادیں ہیں یہی بچے ہیں آپ سے قبر میں سوال بعد میں کیا جائے گا کہ آپ کے پاس دولت کتنی تھی پیسہ کتنا تھا مال و ذر کتنا تھا آپ سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی ہے یہ بات یاد رکھیں اس لیے شہزادی کے عنوان سے ہماری یہی گزارش ہے کہ ہم ہر جگہ بچوں کو تعلیم دیں لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اصل درسگاہ ہے مکتب اس کا خیال کریں اور اساتیز کا خیال کریں بچوں کا خیال کریں اس لیے کہ ہر جگہ پیسے خرچ کر دیتے ہیں ہر جگہ مال و اسباب خرچ کر دیتے ہیں ہمیں کبھی فکر نہیں ہوتی ہے لیکن جیسے ہی مکتب کی بات آتی ہے ہم دس روپے بھی دیتے ہوئے بھی یہ سوچتے ہیں کہ کہیں زیادہ نہ ہو جائے اس لیے کوشش یہ کریں کہ مکتب کو آگے بڑھائیں درس اہل ویت کو آگے بڑھائیں اس لیے کہ اگر ہم نے اس کو آگے بڑھایا ہے تو یہی بچے ہیں جب سب چھوڑ کر چلے جائیں گے تو یہی مکتب کے بچے ہوں گے جو آپ کی قبر پہ آ کر سور فاتحہ بھی پڑھیں گے اور قرآن خانی بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے لہذا ضرورت ہے کہ ہم ان بچوں کو آمادہ کریں اور تیار کریں لہذا بس ایک دو شہر آپ کی خدمت میں ذکرنا ہے اس لیے کہ علم کا بہت چرچہ ہے خود رسالت جو آئی ہے رسول نے خود کو شہر علم قرار دیا ہے اور مولا متقیان کو اس کا دروازہ قرار دیا ہے دروازہ قرار دیا ہے اسی لیے کائنات میں اگر ہم دیکھیں گے علم ہمیشہ جو ہے انسان کو نور دیتا ہے اور جہل انسان کو تاریخ کر دیتی ہے اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو شہر نے بہت اچھا جملہ کہا علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے علم کا کمال ہے علم کی بلندی ہے علم کا مقام ہے ایک شہر آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ زہرہ کی روٹیوں کا اثر آشکار ہے زہرہ کی روٹیوں کا اثر آشکار ہے دستِ علی میں قوتِ پروردگار ہے زہرہ کی روٹیوں کا اثر آشکار ہے دستِ علی میں قوتِ پروردگار ہے تو چکی سے گونجتی رہی تکبیر کی صدا روٹی پہ تیرے دہر کا سورہ نصار ہے روٹی پہ تیرے دہر کا سورہ نصار ہے تو اللہ رہے تیرے درب غلامی کا یہ شرف سلمہ کا اہلِ بیت نبی میں شمار ہے تو شیر سنیے گا کہ فضا تیری کنیس ابو ذر تیرے غلام فضا تیری کنیس ابو ذر تیرے غلام دولت نہیں ہے پھر بھی تو سرمایہ دار ہے دولت نہیں ہے پھر بھی تو سرمایہ دار ہے آپ حضرات کو جشن کی بہت بہت مبارک بات اور ظاہر ہے کہ میں کیا پڑھوں اور کیا سناؤں چار مصرے ترنم نئی تبسوں میں پڑھ سکتا ہوں کہ میں تو تنہا ہی چلا تھا پورے حالات پر ہے یہ دوستے جانب منزل مگر ہم سفر ملتے گئے اور کارمہ بنتا گئے اور آج کا جو یہ جشن ہے اور اس میں لوگوں کی شرکت ہے اور بالخصوص ہماری نحیف آواز پر اور ہمارے شوزب بھائی مولانا قمر صاحب ہمارے محمود بھائی ڈاکٹر صاحب اور تمام مومنین بالخصوص منتظمین سب نے جو ہے لبیق کہا اور یہاں پر سب تشریف فرما ہے لہذا سب سے پہلے سب کا شکر گزار ہوں اور سب کے حق میں دعا گو بھی ہوں کہ ہماری اور بچوں کی اس آواز پر آپ حضرات یہاں آئے اور سب نے جو ہے بچوں کو حوصلہ بھی دیا تاکہ بچے اور بہترین طریقے سے جو ہے وہ تعلیمی دینی اور علمی مظاہرہ کر سکیں ایک سروات پڑھیں محمد اور علی محمد تر اور میں تو ظاہر ہے کہ میں سمجھ لیجئے میں پڑھ چکا ہر بچے کی شکل میں ہر چھوٹے اور بڑے کی شکل میں زبان بچوں کی تھی لیکن اس کے پیچھے میں ہی بولا یہ حقیقت ہے کہ وہ ہماری محنت یا یہ کہوں جو بھی بچوں کی محنت کہ وہیں سب کچھ پڑھ چکا ہوں شورہ کی شکل میں اشار بھی پڑھ چکا ہوں تو لہٰذا مجھے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن شہزادی کی محفیل ہے اور بس چار مصرے اور دو چار شعر جو ہے وہ منخبت کے کہ فرشتہ رہتا ہے جو بھی دیار جنت میں فرشتہ رہتا ہے جو بھی دیار جنت میں رسول زادی کی عظمت کو خوب جانتا ہے اور یہ سوچ کر ملک الموت رک گیا در پہ خدا بھی فاطمہ زہرہ کی بات مانتا ہے یہ سوچ کر ملک الموت رک گیا در پہ خدا بھی فاطمہ زہرہ کی بات مانتا ہے تو کس واسطے دروازہ زہرہ پہ رکے ہو کس واسطے دروازہ زہرہ پہ رکے ہو تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی کس واسطے دروازہ زہرہ پہ رکے ہو تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ارے بولا ملک الموت قدم کیسے اٹھاؤں کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی بولا ملک الموت قدم کیسے اٹھاؤں کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی اور منقبت کے یہ اشار ہے مرادہ فرمائیں کہ تُو دو جہاں میں فیض کا بادل ہے فاطمہ تُو دو جہاں میں فیض کا بادل ہے فاطمہ گیتی تیرے وجود سے جل تھل ہے فاطمہ تُو دو جہاں میں فیض کا بادل ہے فاطمہ گیتی تیرے وجود سے جل تھل ہے فاطمہ قائم ہے تیری ذات سے ایمہ کی رہبری قائم ہے تیری ذات سے ایمہ کی رہبری ارے تاہشر تُو امامِ مسلسل ہے فاطمہ اور تڑپی نبی کی یاد میں کی عمر مختصر غم نے نہ دی نجات وہ بیکل ہے فاطمہ غمن ندی نجات وہ بے کل ہے فاطمہ اور یہ مثلا بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ دنیا میں تیرے دم سے چمن کی بہار ہے ورنہ تیرے بغیر یہ جنگل ہے فاطمہ دنیا میں تیرے دم سے چمن کی بہار ہے ورنہ ترے بغیر یہ جنگل ہے فاطمہ اور یہ بہت بطور خاص ملادہ فرمائے کہ دین خدا کو مل گئی بھرپور زندگی دین خدا کو مل گئی بھرپور زندگی دین لغ پھر بتلوں گا دین خدا کو مل گئی بھرپور تازگی دین خدا کو مل گئی بھرپور تازگی ارے قرآن حق کی شرح مکمل ہے فاطمہ قرآن حق کی شرح مکمل ہے فاطمہ اور احمد ہے باغ اور علی خوشنما شجر احمد ہے باغ اور علی خوشنما شجر گیارہ امام جس سے ہیں وہ پھل ہے فاطمہ گیارہ امام جس سے ہیں وہ پھل ہے فاطمہ تو تعظیم کر کے آپ نبی نے بتا دیا تعظیم کر کے آپ نبی نے بتا دیا عظمت میں باپ کی متمثل ہے فاطمہ عظمت میں باپ کی متمثل ہے فاطمہ تو فریاض سے بدول کی لرزاں ہے عرش رب محشر ہے بے قرار وہ حلچل ہے فاطمہ اور کس طرح مو چھپائیں گے یہ آخری مصرہ ہے کہ کس طرح مو چھپائیں گے تیرے گناہگار کس طرح مو چھپائیں گے تیرے گناہگار کس طرح مو چھپائیں گے تیرے گناہگار ارے جس پل سزا ملے گی وہی پل ہے فاطمہ جس پل سزا ملے گی وہی پل ہے فاطمہ اور حضرات یہ آخری کلمات تھے اور تشکر کے کلمات